بابا فرید رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جوانی کا دور تھا نفس غالب تھا شیطان دھکا دیتا تھا میں نے کہا فرید تیری زندگی بھلی زندگی نہیں ہے تیری نگاہوں میں ناپاکی آتی ہے تیرے باطن میں ناپاکی جب تک اس ناپاکی کو دور نہ کرے گا فرید تیری نجات نہیں ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے میں رہبر مرشد پیر کی تلاش میں گھر سے نکلا پہلے ہوائی جاز تو ہوتے نہیں تھے گاڑیوں تو ہوتی نہیں تھی سفر گدے گوڑے پہ یا بہت بڑا جوان تو پیدلی چل پڑا یہ سفر ہوتے تھے ہندوستان سے سفر کر کے فرماتے میں اراک پہنچا اراک پیدل کوئی اللہ کا ولی مل جائے کوئی مرشد مل جائے کوئی رہبر مل جائے اللہ کی راہ دکھا دے نگاہ کی پاکی مل جائے دل کی پاکی مل جائے رب کی کامل تباہ کرنے والا بن جاؤں رسول پاکی سنت میں مل کرنے والا بن جاؤں گناہ چھوڑ جائے دل میں حیاء پیدا ہو جائے یا عزو لے کے ہندوستان سے سفر کرتے کرتے اراک پہنچے سنا تھا واللہ کا ولی ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں صبح میں بیٹھتے ہیں اس انداز سے وہ قرآن و حدیث سناتا ہے دل پاک ہو جاتے ہیں اس انداز سے تربیت کرتا ہے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے فرماتے ہیں سفر کرتے کرتے میں ان کے پاس پہنچا وہ ایک غار میں بیٹھے تھے جاکہ سلام کیا میں بھی بیٹھ گیا میں نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں دو چار آئے ہیں ان کو اللہ کے ذکر کی تعلیم دیں ان کو بیعت کریں وہ چلے جائیں اور آ جائیں ان کو اللہ کا سبق دیں رب کا ذکر دیں بیعت کریں وہ چلے جائیں اور آ جائیں صبح سے لے کے شام تک ہی سلسلہ جاری رہا شام ہوئی وہ بابا تنہا رہ گئے میں نے ارس کی بابا جی ہندوستان سے آیا ہوں دل کی پاکی چاہتا ہوں تسکیہ نفس چاہتا ہوں رب کا گرب چاہتا ہوں اللہ کی امان چاہتا ہوں کیا آپ کی صحبت میں کچھ دن رہ سکتا ہوں بابا جی نے کہا فرید بیٹا یہاں کو اسائش نہیں ملے گی آرام نہیں ملے گا کہتے ہیں میری آنکھوں میں آسو آگئے میں نے کہا بابا قیدر سفر کر کے آیا ہوں میں نے رستے میں پتے کھائیں گھاس کھایا ہے چلو سے پانی پیا ہے اللہ کی قسم آرام کے لیے نہیں آیا دل کی پاکی چاہتا ہوں رب کا قرب چاہتا ہوں اللہ کی معافت چاہتا ہوں غیر سے نکلنا چاہتا ہوں رب کا بننا چاہتا ہوں فرمایا فرید مجھے کوئی اتراز نہیں رک جاؤ میں بیٹا تھا تھوڑی زیر گزری سب رستے میں پتے کھاتا آیا تھا گھاس چرتا آیا تھا یہاں قریب بستی کو نظر بھی آتی تھی میں نے قریب کہا بابا جی یہاں روٹی کا کیا انتظام ہے کہتے ہیں میرے موہ سے یہ جملہ نکلا بابا جی روٹی کا کیا انتظام ہے بابا جی کا تیرا سرخ ہو گیا مجھے دیکھ کے فرمایا کتہ کتہ کہیں کا کتہ اللہ کی معرفت لے لے آیا ہے پہلا سوار روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا کتے اور تیری خزرت بولی کتے روٹی کے سوار بھی بات کرنی نہیں آئی میری چیخ نکل گئی میں نے ہاتھ چوڑ کے معافی مانگی بابا اللہ کا واسطہ نراز نہ ہو اپنے در پہ بیٹھا رہنے دو آئندہ کبھی روٹی کا سوال نہیں کروں گا کہتے ہیں میں نے دیکھا کون کہتے ہیں بابا فریض رمطلہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کی قسم ہوا میں اڑتا اکتشت آیا اور سامنے آکے ٹک گیا اس کے اندر دو روٹیاں دو شربے کے پیالے اور دو شربت کے گلاس بابا جی مجھے دیکھ کہ مسکرا کے فرماتے ہیں فریض بیٹے پہلے ایک روٹی ایک شربے کا پیالہ ایک شربت کا گلاس آتا تھا آج تُو میرا مہمان اللہ نے دگنا کر دیا کہتے ہیں مجھے بابا جی نے قریب لایا فریض بیٹے آجا بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں میں بابا جی کے قریب ہو گیا پیچ میں دسترخان موجود تھا بابا جی نے لکمہ توڑا میں نے بھی لکمہ توڑا بابا جی نے لکمے کو گھیلا کیا میں نے بھی شربے میں گھیلا کیا بابا جی نے لکمہ موں میں ڈالا میں نے اپنی گردن چکائی کہ لکمہ موں میں ڈالوں میں دیکھ کے حران ہو گیا بابا جی کی ٹانگ ٹکھنے اور گھٹنے کے درمیان سے کٹی ہوئی ہے اس میں سے پیپ بے رہی ہے کیڑے رینگ رہیں لکمہ میرے ہاتھ میں میں نے یکتم کا بابا جی یہ ٹانگ کہتے ہیں بابا جی جو لکمہ موں میں ڈالنے لگے تھے لکمہ نیچے رکھ کے فرمایا اوہ فرید بیٹے تو مجھے نیک سمجھتا ہے تو مجھے اللہ کا دوست اللہ کا ولی سمجھتا ہے میں تجھے ظہور بتاؤں گا اس ٹانگ کو کیا ہوا تاکہ میرا نفس زلیل ہو تو مجھے اللہ کا ولی سمجھتا ہے تو مجھے نیک سمجھتا ہے میں اپنا یہ عید تجھے بتاؤں گا تاکہ بری حقیقت تجھے معلوم ہو یہ بات غور سے سننا کسی نے سوال کیا اخلاص للہیت کسے کہتے ہیں کسی نے سوال کیا اخلاص کسے کہتے ہیں للہیت اللہ کی رضا کا کام کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں جب بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو مخلوق سے چھپاتا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں بابا جی نے کہا بیٹے فرید آ تجھے بتاتا ہوں میری ٹانگ کو کیا ہوا تو مجھے نیک سمجھتا ہے اللہ کا صالح بندہ سمجھتا ہے میں اپنے نفس کو ضرور کروں گا اپنی حقیقت بتاؤں گا کہ میرا باطن کیسا ہے آپ فرماتے ہیں میں قریب ہو گیا اس اللہ کے ولی نے فرمایا اوہ بیٹے فریض کچھ دن پہلے کی بات ہے یہاں بارش ہوئی درفت دل گئے پہاڑ دل گئے تھنڈ تھنڈ ہوا چلنے لگی میرے نفس نے خواہش پیدا کی کہ تیس سال سے اس غار میں بیٹھے ہوئے ہو بار کتنی ٹھنڈ ہوا ہے کتنا پیارا سما ہے کیسے درفت ہیں تھوڑا بار بھوم کے دیکھ لو میرے نفس کی یہ پہلی خواہش تھی کیونکہ غیر شریف خواہش نہیں تھی گناہ کی بات نہیں تھی بیٹا فریض میں غار سے باہر نکل کے چلنے لگا غار سے تھوڑا آگے گیا تو آگے ہی ایک عورت جس کی پشت میری طرف تھی وہ عورت جا رہی تھی نفس نے دوسرا سوال دیا تیز تیز چلو تیز تیز چلو آگے بڑھ کے اس کا چہرہ دیکھ لو کافریض یہ نفس کی دوسری خواہش تھی قد افلا من تزکاہا وقد خواب من دساہا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے باطن کو پاک کیا نفسی خواہشوں کا گلہ گھوٹا اور اس کا چہرہ خاکلود ہوا جس نے اپنے نفس کی پیروی کی نفس نہیں مانتا نفس بڑا کمی نہ ہے جس نے نفس کی معنی رب کا نافر مان ہو گا جس نے نفس سے موں کو پیرو اللہ کا تاعت گزار ہو گیا کہتا بیٹے فریض میں نے دیکھا سامنے عورت جاتی تھی اس کی پشت میری طرف تھی نفس نے دوسرا سوال کیا نفس نے دوسری خواہش پیش کی تھوڑا دیتے چلو آگے پڑھ کے اس عورت کا چہرہ دیکھ لو اوہ بیٹے فریض اللہ کی قسم میں نے ایک عدم اٹھایا تھا غیسے آواز آئی کتنا ضلیل انسان ہے مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے مجھ سے پیار کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور آنکھوں سے زنا کرنا چاہتا ہے تو کتنا کمینہ اور ضلیل ہے یہ آواز آئی میں رک گیا واپس پڑھتا اپنی غار میں آیا بیٹے فریض میرے پاس چاکو نہیں تھا کل ہاری نہیں تھی چھوڑی نہیں تھی بیٹا میں نے دو پتھر لیے ایک پتھر کو ٹانک کے نیچے رکھا دوسرے پتھر سے ٹانک کو کوٹنا شروع کیا کوٹ کوٹ کے میں نے اپنی ٹانک کو کاٹ کے الگ کر دیا پھر میں نے ارز کی یا اللہ تُو جانتا ہے پوری زندگی میں ایک قدم تیرے حکم کے خلاف اٹھایا میں نے اس طرح کو اکار دیا یا اللہ اگر تُو نے گناہ ماف کر دیا مجھے مطلع فرما دے آواز آئی جہاں بندیر تیرے گناہ کو ماف کیا اوہ بیٹے فریض کیا ہوا ٹانکٹ گئی اوہ بیٹے کیا ہوا پس پڑ گئی کیا ہوا کڑے میک تھے اللہ نے گناہ تو ماف کر دیا یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے ہم سے پوچھیں ہم بھی کہتے ہیں کس کا بندہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ لیکن میرے بیٹے میرے بھائی حضر پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محب سبحانی کتب ربانی غوث سندانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علاستو عبداللہ کب فرمارے ہیں چھٹی صدی میں اور آپ کے سامنے جو بیٹے ہوں گے ساری اللہ کے ولی ہوں گے کیا فرما رہے ہیں عبداللہ تو نہیں بندہ اللہ کا تو بندہ درم کا تو بندہ دینار کا تو بندہ لس کا تو بندہ شیطان کا آپ فرماتے ہیں لوگوں بندے بننا چاہتے ہیں اللہ کے غلامی کرو ان کی جو بندے ہیں اللہ کے جب تم ان کی غلامی کرو گے ان کی صحبت کو اختیار کرو گے ایک وقت آگے اپنے باطل کا نور تمہارے دلوں میں ڈالو گے پھر تم بندے بنو گے اللہ کے موسیقی